ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ غالے دمیاں کی شاعری کو ڈسکس کریں گے اور کیونکہ غالے دمیاں کی شعر جو غزلیں ہیں وہ کافی لمبی بھی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں کچھ شعر ایسے ہیں جن کی مجھے خود سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے ایسے کوئی ابھی ایکسپرٹ ملا نہیں جو ان کے جس سے میں پوچھوں اور جس سے وہ مجھے سمجھائے اور میں آپ کو اس کا معنی بھی پھر بتاؤں اس لئے کچھ اشعار کو میں سکپ کروں گا تاکہ جو ہے نا پھر ہم غالب دمیاں کی جن غزلوں کے جن اشعار کا ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا تو ہم مزا لیں نا اس طرح تو ہم جن اشعار کے ہم میں پتا ہے اور وہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اگر میں ان کو بھی ساتھ شمل کروں جو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہے تو وہ ایکسپرین میں نہیں کر پا رہا تو وہ پھر ہم سارا ہم سے رہی جائے گا تو اس لئے میں نے یہی سوچا ہے کہ کیونکہ غزلیں بھی بہت لمبی ہیں تو وہ پڑھتے ہوئے کافی ٹائم لگتے آتا ہے پھر آپ شاید اتنی بھی دیو دیکھ بھی نہیں باتے آپ کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا تو کیونکہ مظروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے ہر ایک کی تو شروع کرتے ہیں غزل ہیں احمد غالب نیا کی اور وہ ہے کہ حیرام ہوں دل کو رؤوں کہ پیٹوں جگر کو میں غالب نیا کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں اور بہت ضمگین ہوں اور مجھے بہت دکھ ہے تو میں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں میں دل کو رؤوں یا میں جگر کو پیٹوں میں کیا کروں کیسے اپنے غم کا اظہار کروں کیسے اپنے غم کو میں بیان کروں اور کس طرح میں اپنے غم کو پرخام کروں یا وہ تاکہ مجھے تھوڑا ریلیف ملے تو اس میں مجھے حیرانی ہے کہ میں دل کو رؤوں یا جگر کو پیٹوں اور دوسرے مصرے کی کیا بات ہے غالبیان کی دکھوں تکلیفوں اور غم میں بھی ان کی شوقی ختم نہیں ہوتی آپ دیکھیں آپ وہ آگے کیا کہتے ہیں مقدور ہو تو ساتھ رکوں نوہگر کو میں علمیہ کہتے ہیں کہ اگر مقدور ہو اگر میری طاقت میں ہو اختیار میں ہو یا میرے پاس یہ فیسیلیٹی ہو تو میں کیا کروں اپنے ساتھ ایک رونے والے کو رکھنوں کہ وہ اسے میں کہوں کہ تو رو مجھ پر اتنا غم آ گیا کہ اب رونے کا ٹائم ہے رو چل رہا رو کیونکہ میں تو اب رو رو کہ مزید رو نہیں سکتا تو میری جگہ تو رو کیونکہ یار غم اتنا ہے تو کیا کہتے ہیں مطلح ہے غرمیہ کی غزل کا وہ کہتے ہیں کہ حیران ہو دل کو رو کہ پیٹو جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکوں نوہگر کو میں اور چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں یہ مضمون جو ہے غرمیہ کی اور غزنوں میں بھی آیا ہے ہم رشک کو اپنے بھی گوارہ نہیں کرتے جو ہماری غزل ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں بھی یہی مضمون ہے کہتا ہے کہ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں کہ مجھے یہ رشک نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ تیرے گھر کا میں نام لینوں میں نام نہیں لے سکتا تیرے گھر کا یا تیرے نام میں کسی سامنے نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بن گیا رکی باہر تھا جو رازدان اپنا کیونکہ میں کسی کو تیرا نام بتاؤں تو وہ بھی تیرا عشق بن جاتا ہے اور میرے رکیبوں میں اضافہ ہوتا رہے پھر تو یہ مجھ سے اب نہیں ہوتا کہ میں کسی کے سامنے تمہارا نام لوں تو چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں تو کہتا ہے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کدھر میں جاؤں میرا ٹھکانہ کدھر ہے کہاں میں نے جانا ہے لیکن تیرے گھر کا نام یا تیرا نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ تیرا نام لوں تو پھر اور میرے لئے مصیبتیں بنتی ہیں پھر لوگ جو ہیں اور بھی تمہارے عشق بنتے ہیں اور میرے رکیبوں میں اضافہ ہوتا ہے تو تمہارا نام بھی میں نہیں لے سکتا اب میں لوگوں سے ویسے ہی پوچھتا رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں میں کہاں چاہوں میں تو کیا شوخی ہے غالمیاں کی کیا جوان آدمی تھے جوان زہن خوبصورت زہن تو بچپنا ان کا نہیں گیا وہ بڑے ہو گئے لیکن زہن کی شوخی زہن کی خوبصورتی اور وہ جو بچپنا بننا جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں وہ ان کا زہن بھی اسی خوبصورت تھا اور شوخی تیم میں تو چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں اور جانا پڑا رکیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتا نہ تیرے رہ گزر کو میں کیا بات ہے غالمیاں کی ہاں وہ کہتے ہیں یہاں رکیب کے در پر جانا پڑا ان رکیب کے گھر کی طرف رکیب کے گھر پر مجھے جانا پڑا شاید کاش کہ تیرے گھر کو میں نہ جانتا یا تیرے جانے کی جگہ کو میں نہ جانتا مجھے پتا تھا کہ تُو ادھر ہی ہوگا تو میں مجھے بھی رکیب کے پاس جانا پڑا ہانا کی رکیب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آمنہ سلام نہیں نہ ہو کبھی لیکن وہ رکیب کے پاس رکیب کے گھر بھی جانا پڑا کیوں تیری وجہ تھے کہ تُو جو ادھر جاتا تھا تو جانا پڑا رکیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتا نہ تیرے رہ گزر کو میں اور ہے کیا جو کس کے باندی ہے میری بلار ڈرے کہتا ہے کہ یار کس کے نہ باندو میں نہیں ڈرتا بھائی مطلب خیر ہے تم مت کس کے باندو کیا کیونکہ کیا جانتا نہیں وہ تمہاری کمر کو میں کیا میں بتا ہے تمہاری پدلی کمر کا تو پھر کس کے باندنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کتنی پدلی کمر ہے آپ کی تو ہے کیا جو کس کے باندی ہے میری بلار ڈرے کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں کیا بات ہے اس ریل کیا پھر میں کہتے ہیں کہ لو وہ بھی کہتے ہیں کہ بیننگو نام ہے لو وہ بھی کہتے ہیں یہ بیننگو نام ہے یہ جانتا اگر تو لٹاتا نگر کو میں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے کہو کہ بیننگو نام ہے میں شامس آدمی ہے یا کسی کام کا نہیں ہے تو شاید کاش کہ میں اپنا گرد تجھ پہ نہ لٹاتا لیکن ہم نے اپنا گرد تجھ پہ لٹا دیا اب تو بھی ہم میں کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے تو کیا بات ہے خلق میں بہت ہی ذہین بندے تھے کیا بات ہے ان کی جینئس تھے وہ کیا ان کا عبور تھا لینگویج پہ اور کیا ان کی سوچ تھی اور کیا ان کی طبیعت اور مزاج کی خوبصورتی تھی کیا مزہ آتا اگر بندہ کبھی کاش زندگی میں ان کے پاس کبھی بیٹھتا اگر وہ زندہ ہوتے تھے تو خیر کہتے ہیں دیکھیں یہ شیر اس کو دیکھیں کہ کتنا مزہ ہے اس شیر میں کیا بات کیا انہوں نے کہتا ہے کہ چلتا ہوں تو تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ کہ جو بھی تیز رو ہے جو ذرا تیز جا رہا ہوتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ اس کو راستے کا پتہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور منزل کس طرف ہے جب میں ایسی کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے ساتھ جاتا ہوں تو چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہو ابھی رہبر کو میں کہ ہر جو بھی بندہ تیز جا رہا ہوتا ہے نا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کو راستے کا پتہ ہے اور یہ ہمارا رہبر ریڈر بن سکتا ہے تو میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اس کو ساتھ دیتا ہوں اس کے ساتھ چلتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ لیڈر کون ہے ریڈر کون ہے ہمیں گائٹ کرنے والا کون ہوگا لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا تیز جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو پتہ ہے کہ ہماری منزل کدھر ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور شاید یہ مجھے یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے تو چلتا ہوں توڑی دور ہر ایک تیز روح کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پرکوں میں اور خواہش کو اہمکوں نے پرستش دیا کران کیا پوچھتا ہوں اس بوتے بیداد گھرکوں میں کہ خواہش کو جو ہے نا اہمک خواہشوں کی جو ہے نا پوجہ کرتے ہیں خواہش ہید پہ مرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اکل مند ہوتے ہیں یا جو دل والے ہوتے ہیں وہ اپنے نیکی اور اچھائی کے لیے کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی خواہش کی پیچھے اپنی ساری زندگی دے دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ کیا میں بھی تو ایسا نہیں ہوں نا تو اپنے پہ ہوتے ہیں اچھا اور اب ہم پڑھتے ہیں خالب میاں کے مکتے کو تو وہ کہتے ہیں کہ خالب خدا کرے کہ سوارے سندے ناز سندے ناز دیکھو علی بہادر علی گوہر کو میں غالب صاحب کی بہت ہی پیاری حضر تھی جو میرا دل تھا کہ میں آپ کو سنا ہوں تو کیا بات ہے غالب میاں کی and love you غالب the great